امید ہے آپ سب خیری سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے بخیر و آفیت اللہ آپ کو اپنے حب زمان میں رکھیں عزیزان محترم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹرو کلر فائل کو چینلز کے اندر ایڈجسٹ کرنا تھرو بٹ میپ پروسس یہ ایک ایسا پروسس ہے اس کی پچھلی بھی میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے اس میں میں نے ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا صرف آپ کو ایک میتھڈ اور ایک طریقہ اس میں میں نے مکمل طور پر آپ کو بتا دیا تھا لیکن اب جو ہے آپ کو بقیدہ ماسک کے ذریعے سے کوشش کروں گا بنا کے دکھاؤں تاکہ پکچر کے جو ابجیکٹ ہیں وہ کلیر ہو سکیں اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں ہاف ٹون کے پروسس میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں جو ٹیکچر ہے وہ ٹرو کلر فائل میں سے ہی اٹھا لیا جاتا ہے جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھی سیم وہی میتھڈ ہے لیکن اس کی پریکٹس جو وہ رپیٹڈلی میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ قلبہ اور طالبات کو سمجھنے میں آسانی ہو تاکہ ان کو ٹھیک طرح سے یادہانی ہو جائے اور وہ انٹرسٹ لے کے اس کو کریں یہ اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈراؤ کرنے کی طرف جائیں مینول طریقے سے اگر ڈراؤ کریں تو اس میں بہت سا ٹائم چاہیے جبکہ یہ آدھے پونے گھنٹے میں آپ اس کو بہترین اس کی کلر سپریشنز جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے جو میں نے پہلی ویڈیو میں بھی آپ سے شیئر کی تھی کہ آپ کی جو فائل ہے وہ ہائی ریزولوشن ہونی چاہیے اگر فائل ہائی ریزولوشن نہیں ہے تو آپ کا مطلوبہ جو مقصد ہے جو کام کا سٹینڈرڈ ہے جو ریزلٹ ہے وہ آپ اچیو نہیں کر سکیں گے تو اس کے لیے جو میرے پاس پکچرز ہیں وہ ہائی ریزولوشن ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اس میں ہر ایک چیز دیکھیں یہ ڈالفن ہے ڈالفن کے ساتھ یہ جو وارٹر ببلز ہیں اور یہ جو ایفیکٹ ہے پانی کا یہ آپ کو بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے ایک ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائی ریزولوشن پکچر ہے اس کا ایمیج سائی دیکھتے ہیں آلٹ آئی پلس آئی سے تو یہ دیکھیں یہ 300 ریزولوشن کی فائل ہے اور پچیس تقریباً چھبیس انچ اس کی ورث ہے اور تقریباً سبا سترہ انچ سترہ انچ کے قریب اس کی ہائیٹ ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے جو بیٹا کرنا ہے اس کی کلر سپریشن کے لیے ایک چینل یہاں سے لیں گے چینل کے اندر ہم نے ایک چینل یہاں پہ کریئٹ کریں گے کریئٹا نیو چینل اس کو آپ کوئی سا بھی کلر دے دیں سپورٹ کلر کر کے اس کو ماسک کا نام دیں اس کو ہم سیو کریں گے کیونکہ یہ فائل تھوڑا لنٹھی ورک ہے اس کا اس کو ہم سیو کر لیں گے یہاں پہ آپ جائیں جو لوکیشن لینی ہے ڈیکس ٹاوپ پہ لوکیشن لینے اس کی یہاں پہ آپ لیں ٹرو کلرز فائل یہاں پہ آپ ون کے نام سے اس کو سیو کریں ہم اس کا ماسک بنا لیں گے یہاں پہ آپ دیکھتے جائیے یہاں پہ آپ پینسل لے لیں بے شک پینسل کے ذریعے سے بھی بنا سکتے ہیں برش کے ذریعے سے بھی بنا سکتے ہیں بہت سارے آپسن ہیں آپ کے پاس یہ لے لیتے ہیں ہم فائل کے ذریعے سے آپ اس کی ایک دفعہ برش ٹپ شیپ میں جائیں گے اس کی ہارڈنس فل ہونی چاہیے اور سپیس کو بند ہونا چاہیے ہم نے اس کا ماسک بنانا ہے کوشش کریں گے جلدی جلدی سے اس کا ماسک ہم بنا لیں اگر یہ زیادہ لنٹھی ہو گیا تو میری کوشش ہوگی کہ میں جو ہے اس کا ایک فش کا جو ماسک ہے ڈالفن کا وہ ہی بنا لوں کیونکہ یہ پھر بہت زیادہ لنٹھی ہو جائے گا فائل کو ہم اتنا سا کروپ کر لیتے ہیں تقریباً اتنا سا اس کو ہم کروپ کر لیتے ہیں تاکہ وہ پھر ہماری ویڈیو بہت زیادہ لنٹھی بن جائے گی میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا پروسس جو ہے آپ کو کر کے دکھاؤں گی جیسے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ نے وہ لیوپرڈ والی جو ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے ماسک نہیں بنایا تھا اس کا اس میں ماسک نہ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ ایک پروسسنگ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے تاکہ وہ لنٹھی بھی نہ ہو اور پروسسنگ بھی سمجھ میں آ جائے اس ویڈیو کے اندر آپ کو پروسسنگ جو ہے وہ رپیٹ ہو جائے گی اور ساتھ میں تھوڑی سی ٹکچر اور اس کی جو افیکٹ ہیں اور اس میں جو ابجیکٹ کو سیپریٹ کرنا ہے یہ بھی ضرور نہیں ہے کیونکہ جب بھی آپ نے پروفیشنل لیبل کا کام کرنا ہے اس میں ایسا تو نہیں ہونا کہ آپ نے بس پوری پکچر جو ہے اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس کی جو ہے اس کو بیٹ میپ کر کے اس کی ڈپلیکیٹس کو بیٹ میپ کیا اور اس کو تھریشولڈ کر کے اور کمپلیٹ کر لیں ایسا نہیں تو اس میں ہمیں تھوڑا سا کوئی دس منٹ پندرہ منٹ زیادہ لگ جائیں گی لیکن یہ ہے کہ ٹوپک آپ کا کلیر ہو جائے گا جو میرا مقصد یہ ہی رہتا ہے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ کئی دفعہ لیٹا عرض کیا ہے کہ اگر آپ سمجھ نہیں پاتے چیزوں کو اور میں ویڈیو کو تیز چلا دیتا ہوں اور اس میں سوفکوئر کے اندر اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کیونکہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کام کے ساتھ ساتھ باتچیت ہوتی رہتی ہے اور یہ کام کے حوالے سے جو باتچیت ہے یہ بڑی میٹر کرتی ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ باتچیت نہیں ہوگی باتچیت میں ہی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سکرین پہ تو کر کے نہیں دکھائی جاری ہوتی لیکن وہ پروسس کا بڑا اہم پارٹ ہوتی ہے ان کو سننا اور ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے یہ میں پینسل سے ہی لگا رہا ہوں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ پین ٹول کے ذریعے سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو اس کی پریکٹس ہونا بہتر ہے آپ جہاں پہ آپ کر سکیں آپ پینسل سے کام کیا کریں پین ٹول کا استعمال آپ تب ہی کیا کریں جب بلکل بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ گزارہ نہیں ہو رہا یہاں پہ ٹریلنگ آ رہی ہے لائن کے اندر یا آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے یا لائن بہت لمبی ہے تو اس میں آپ پین ٹول کا استعمال کر سکتے ہیں ظاہر ہے پین ٹول بنے اس لئے ہے اس کو کہیں نہ کہیں تو استعمال آپ نے کرنا ہے لیکن ان جوگوں پہ جہاں پہ آپ کو چھوٹے سائز کی لائن آپ نے اپلائی کرنی ہوتی ہے وہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ آپ خود سے کیا کریں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو تھوڑے دنوں تک انشاءاللہ آپ کو ویکم ٹیبلر جو ہے وہ ایشو کر دی جائیں گے آپ کو ابھی تک ایشو نہ کرنے کی ایک وجہ ہے صرف وہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے ہے کہ آپ ماؤس کے ساتھ بھی ورکنگ کی پریکٹس کریں کیونکہ ماؤس کے ساتھ بھی آپ کو کام کرنا آنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے پانی کی ماؤس سے ہی کر سکتا ہوں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دونوں باتیں وہ ٹھیک نہیں ہیں یہ نون پروفیشنل ایٹیٹیوٹ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو ایسا ہونا چاہیے بیٹا کہ پانی کی مانند جیسے پانی کو جس برطن میں بھی ڈالیں تو وہ اسی شکل میں ڈال جاتا ہے یا اور سی ہوتھ میں یہاں پھڑا زم آؤٹ کر دیکھیں یہ ساتھ میں پانی کی اے ڈروپس ہیں ہم پانی کی دروپس کو نی لیں گے ڈالپس کا جو باری ایریا ہے ہم پانی کی ڈروپس کو نی لیں گے آئی ریزورشنن بکچر کا ہی آپ اچھا حضرت دے سکتے ہیں کوئی بھی کام ہے اگر ہم ڈیجرل کا ڈیزائن بناتے ہیں یا روٹری کے لیے بناتے ہیں ہائی ریزولیشن فائل کا بڑا کانٹریبیشن ہے ہمارے کام کے اندر تھوڑا سا آپ کو جب آؤٹلیں لمبی لگاتے ہیں تو سانس کو روکنا پڑتا ہے دوار فرما رہے ہیں آپ یہاں پہ ہم اس کو یہ کٹھا کر لیں گے یہ ڈالفن جو ہے نا قریبا یہاں سے ہی یہ اس کے ساتھ ہی مل رہی ہے ہم اس میں ڈسٹینس نہیں لیں گے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈالفن سائیڈ پہ ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے دو کٹھی ہیں یہ اس کو کٹھا ہی رہنے لیں گے تو یہ ہمارا ماس پہ انشاءاللہ بہت جلدی بلکہ سوڑی دیر میں یہ کمپلیٹ ہو جانا ہے اس کے بعد ایک بڑا دلچسپ مرحلہ شروع ہونا ہے اپنے کام کو انجوائے کیا کریں آپ کو یقین آگیا ہوگا میں یہ لفنی یقین کروں گا کہ یقین مانی ہے آپ کو پالیڈی یقین ہے مجھ پہ میں اپنے کام کو اگر انجوائے نہ نہ کروں تو میں اس کو بالکل بھی نہ کروں اور آپ کچھ بھی نہ سیکھ پائیں کام کو جو بھی آپ کام کرتے ہو جو بھی آپ کا پرفیشن ہے اپنے پرفیشن میں آپ اس کام کو انجوائے کیا کریں دیکھتے ہیں اس میں یہ فل کروا کے یہ فل ہو گیا ہے اس کا سیو کروں گا تو اس طرح سے بیٹا ہمارا یہ ماسک بن گیا اب ہم آسانی کے ساتھ تین کلر پانی کے لے سکتے ہیں اور تین کلر ڈالفن کے لے سکتے ہیں اب ہمیں زیادہ پرابلم نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم چینلز میں جائیں یہ دیکھیں یہ اس کا ماسک ہم نے بنا دیا یہ ماسک بنانے کا بچو یہ فائدہ ہے کہ ہم اس کو یہاں سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ماسک کو ٹھیک ہے ایک کنٹرول بھی کنٹرول پرس کر کے یہاں پہ کلک کر دیں تو بھی آپ ماسک کی سیلیکشن کر سکتے ہیں کنٹرول ڈی سے سیلیکشن ختم کریں میجک ٹول کے ساتھ آپ یہاں پہ کلک کر دیں پھر بھی آپ کا ماسک سیلیکٹ ہو جائے گا ماسک کو سیلیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا ایریا ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہوں یہ بیٹا ہم نے اس کا ایریا جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیا ہے اس کو ہم یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں کنٹرول سی کنٹرول اینٹر کنٹرول بی یہ یہ صرف ڈالفن کو سیلیکٹ کرنے کے لیے ماسک نے ہماری ہلپ کر دیا ہے کنٹرول شیفٹ ای کر کے لیئر کو امرج کر لیں اس کی اب آپ تین فائلیں لے لیں اس کے تین ڈبلیکٹ لے لیں پہلے ہم ڈالفن کو ہی لے لیتے ہیں آرٹ آئی ڈی آرٹ آئی ڈی ایک اور لے لیں آپ ایک آپ نے سالڈ فائل لے لینی ہے بلکہ سالڈ جو ہے وہ آپ کی جو آپ کا ماسک ہے اس کو آپ سالڈ فائل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ایک ڈالفن یہاں رکھ لیتے ہیں اس کے جو سپورٹس ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں یہ ہمیں جو ہے نا سپورٹس میں ہی کلر آئے گا یہاں تھوڑا ہے بھی کیونکہ اس میں ٹیکچر نہیں ہے ڈالفن کے اندر کسی طرح کا دیکھتے جائیے image adjust threshold اس کو آپ نے یہ ڈارک ایریا آپ نے لینا ہے جو سب سے ڈارک ہے پہلے یہاں پہ رکھ لیں یہ ڈارک ایریا لے لیں یہ آپ کا ڈارک ہو گیا پھر اس میں آ جائیں تھوڑا چھوٹا کریے یہاں پہ رکھئے اب ہم نے یہ ایریا جو ہے یہ اسے لائٹ ہے یہ والا ایریا آپ نے جب بھی کلر کی سپریشن بنانی ہے آپ نے ڈارک اور لائٹ کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ڈارک کہاں تک لینا ہے اور لائٹ کہاں تک لینا ہے ہم نے اس کو یہ ایریا لینا ہے یہاں پہ جو بھی آئے گا ہم اس کو ختم کریں گے دیکھتے جائیں یہ آپ کا دو نمبر کلر بن گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ تین نمبر کلر لیجئے اس کو آپ نے یہاں تک لیانا ہے یہ یہ ایریا نہیں لینا بس ایڈجسٹ ٹھیک ہے یہ ایریا لے لیں آپ ٹھیک ہے تین ہو گئے یہ آپ کا بیٹا چوتھا ہے چوتھے کو بھی آپ یہاں پہ کر لیں لائٹ وہاں سے آپ کو مل جائے گا ڈیسٹ ٹھیک ہے یہ لے لیں یہ آپ کے چار سلز آپ کو مل گیا دیکھ رہے ہیں آپ جہاں پہ ٹیکچر ہے کتنا خوبصورت آیا ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ آپ کی فائل جو ہے وہ ہائی ریزلوشن ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ ایک فائل کو یہاں پہ رکھیں کنٹرل سی کنٹرل این ایک اور فائل ہمیں چاہیے کنٹرل شکٹ ہی اس کو آپ یہاں سے سلیکٹ کریں دیکھنا لیکن اندر نہیں جانی چاہیے سلیکشن آپ کی میں ہی کنٹرل کو آئی چاہیے چاہیے شکٹ کریں گے شیفٹ کبائیں یہ کر لیں اور یہ کر لیں ٹھیک ہے کنٹرل شکٹ آئی تریش ہوڑ یہاں پہ رکھیں اس کو بس یہ بائٹ ہمیں چاہیے ہے یہ ہمارے پاس پانچ کلر آگیا ہے اس کو نیچے لے آئیں یہ آپ نے اس میں سے کلر سکیم جو ہے وہ اس کے اندر آپ اٹھ کر گئے یہاں سے آپ کلر سکیم لے لیں یہ سب سے لائٹ کلر جو ہے آپ کا نا وہ یہاں سے ہوگا لائٹ گریہ سا لائٹ گریہ آپ کون سا لیں گے یہ لائٹ گریہ ہے یہ کافی تیز ہے آپ یہاں سے لے لیں یہ والا گریہ اس کو سلیکٹ کریں اس کے اندر آپ نے یہ لائٹ گریہ پڑ کر دینا اس کو سلیکٹ کریں آپ اس کے اندر آپ نے جو گریہ پڑ کرنا ہے وہ تھوڑا ڈارک کریں گے یعنی یہ والا لے لیں آپ یا یہاں سے یہ اٹھا لیں یہ آپ کا دو نمبر کلر آگیا ہم نے اس کی کانٹیگیوز کا آپشن استعمال کیا تھا کانٹیگیوز کو آپ آف کریں دیکھیں یہ وہاں سے مس کر گیا یہ دو نمبر آگیا اس کے بعد آپ کا تین نمبر ہے تین نمبر کو سلیکٹ کریں یہاں سے یہ کلر لے لیں آپ تین کلر ہو گیا آپ کے پھر آپ اس میں آ جائیں چار نمبر میں اب آپ نے یہ کلر لے لینا ہے کافی ڈارک ہے یہ اور ڈارک کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر لیں یہ ڈارک لر لے لیں یہ آپ کا پانچمہ ہے اس کو بھی سلیکٹ کریں اس کو آپ یہ والا کلر لے لیں جو آپ کو زیادہ ڈارک لر لگا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس آپ کتنی پائلیاں آگئیں ایک دو تین چار یہ پانچ پائلیاں اب آپ نے ان کو باری باری اس کے اندر پیسٹ کر دینا ہے اس کو کنٹرول اے کریں کنٹرول سی کنٹرول پائٹ کو سلیکٹ کر کے بیک سپیس لگا دیں یہ نیچے سے گریہ نمائی ہو گیا اس کو بند کر دیں اس کو کنٹرول سی کریں اس پہ کنٹرول وی کر دیں ٹھیک ہے اس میں بھی آپ نے یہاں سے سلیکشن کریں اس کو ختم کر دیں اس کو بھی بند کر دیں اب یہ آپ کا کلر ہے کنٹرول سی کنٹرول وی اس کو بھی فارق کر دیں یہ سب سے آسان تریقہ ہے بیٹ بیٹا کنٹرول سی کنٹرول بی یہ آپ اس کے اندر آپ نے اس کلر کو تھوڑا سا اب ہم اس کو جو ہے نا اس کو امرج بھی کر لیں گے ساتھ ہی کنٹرول شیفٹی امرج کر کے اس کے تھوڑے سے کلرز کو ایک دفعہ ریکنسیڈر کریں گے یہ کلر تھوڑا ڈال کریں گے اس طرح سے زیادہ ہے تھوڑا کم کریں اس کو تھوڑا سا زیادہ کریں تھوڑا سا زیادہ کریں تھوڑا سا زیادہ ہے یہ اوپر والا جو بلیک ہے اس کو تھوڑا سا لائٹ کریں یہ بہت زیادہ بس ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے آپ کاپی کر لینا ہے کنٹرول شیفٹ آئی کنٹرول سی اسی فائل میں چلے جائیں گے جس کے اندر ہمارا چینل پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے اس کو کنٹرول بھی کر دی آگئی پیشز آگئی ہیں اب اس کو دوبارہ سے ماسک کو سیلیکٹ کر لیں اس کو ایک رفعہ سیو کر دی ڈالفن ہماری آگئی ہے ماسک کی سیلیکشن کو انورٹ کر لیں کنٹرول شیفٹ آئی بیک گراؤنڈ میں چلے جائیے کنٹرول ایس ہم نے کر لیا رہی اس کو کنٹرول سی کریں بیک گراؤنڈ کو کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ فائل جو ہیں ان کو اب بند کر لیں آپ کیونکہ ایکسٹرا فائل جو ہیں وہ ہمیں چاہیے نہیں کنٹرول این اوکے کنٹرول دی یہ آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ اس کی جو جس میں وہ سمندر ہے جس کے اندر ڈالفن جمپ لگا رہی ہیں وہ ہے کنٹرول شیفٹ آئی سے لیئر مرج کر لیں جب کوپی پیش کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک لیئر جنریٹ ہو جاتی ہے اس کی دوپلیکیٹ لے لیں آلٹ آئی ڈی سے چار میں نے لے ہی ہیں دوپلیکیٹ اس کی اب اس میں سب سے ڈارک کلر آپ کا یہ ہے آپ غور پر مالے اندر رکھیں میں ان کو تھوڑا سا اس کو یہاں پہ لے ہوں تاکہ ہمیں ڈارک اور لائٹ کا کنسپٹ جو ہے وہ لینے میں آسانی یہاں پہ آجیں اس کو کریں بند یہ ہمارا ڈارک کلر ہے اس کا آپ نے کہا لگنا ہے ایمیج ایڈجیسمنٹ تھریشورڈ یہ آپ کا جو ایریا ہے نا وہ یہ ہے یہاں سے اس کو آپ لائٹ کریے بس یہ لے لے کیونکہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت آ رہا ہے ایک ایک اس کا جو کٹ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کام آپ نے جب کرنا ہے نا تو آپ نے آر جی وی فائل کو بلر نہیں کرنا کبھی بھی ٹھیک ہے کیونکہ بلر کریں گے تو اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ سارے ضائع ہو جائیں گے اب یہ ایریا بھی ہم نے اس میں کوشش کریں گے ایڈ کرنے کی لیکن ہم نے اس کو فائل کو سامنے اکھنا ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں بلکل ٹھیک اب اس کو آپ کریے ایمیج ایڈجسمنٹ ٹریش ہولڈ اس کو تھوڑا لائٹ کر کے دیکھیں تو یہ آپ کو یہ ایریا بازے ہونا چاہیے یہاں سے ہمیں زیادہ بھی یہ آگا ہے نا آبازے طور پر اب اس کو آپ لائٹ کریں گے تو یہ رکھیں آپ یہ آپ کا دو نمبر کل رہا ہے اب آپ نے تین نمبر بنانا ہے ٹریش ہولڈ اس کو لے لیں آپ تین نمبر کے طور پر دیکھیں کم فرق ہے کہ نہیں کافی فرق جائے تھوڑا سا اس کو زیادہ کریں گے ایڈجسمنٹ ٹریش ہولڈ یہاں بھی کر لیں یہ آپ کا تین نمبر آگے اس کے بعد ایک ڈپلیکیٹ آؤ لے لیں اس کی ویسے آپ اس کو تین کلر میں بھی کر سکتے ہیں ہم تو اس کے لیول سیٹ کرنے کی ایک پریکٹس بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ پریکٹس کس طرح سے کرنی ہے لیول سیٹ کرنے کی ویسے یہ تین کلر میں بھی بن جائے گا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے تین کلر میں آپ کو جو اس کے افیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے آسانی سے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور اٹھا لو اس کا آپ جد کر رہے ہیں تو میں آپ کی جد کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہوں آپ چاہ رہے ہیں کہ میں زیادہ کلر بن رہا ہوں آپ بہت جدی لوگ ہیں کیا کریں ہمارنا پڑ گیا جب بچے جدی ہو جائیں تو پھر ان کے سامنے ہتھیار ڈالنا نہیں پڑتے ہیں تو یہ ہو گیا سب سے لائٹ ٹھیک ہے میٹا اب سب سے لائٹ کلر کو ہم کلر کون سا دیں گے اس کو سیلیکٹ کر لیں آپ سیلیکشن کے لیے آپ کی کانٹیگیوز آف ہونا چاہیے اس میں آپ بتائیے سب سے لائٹ کلر کون سا اس کے اندر سب سے لائٹ کلر کون سا دیں گے بھائی بھائی یہ لائٹ کلر ہے سب سے لائٹ کلر یہ آپ یہ کر لیں زیادہ سے یہ کر سکتی سا ٹھیک ہے اس کے بعد بھائی کون سا کلر ہے یہ آرہا ہے اس کو سیلیکٹ کریں اس کے بعد یہ کلر جو ہے آپ نے اس کی ٹون جو ہے وہ دیکھ لیں یہ ٹون آرہی ہے آپ اس کی ٹون کا بڑا کیا لکھ رہا ہے آپ نے یہاں پہ جلے جائیں بے شک آپ یہ کلر آپ یہاں پہ ڈالیں ٹھیک ہے جو یہ دو ہو گئے آپ کے یہ بیٹا آپ کا تیسرا کلر ہے ہی کتنے ڈیفرنس ہیں بہت کام میں توڑا بڑھائیں گے ڈیفرنس کو شیئر میں جئے دیکھتے جائے ہاں بس خلال کرنے اس کو یہ لاسٹ ہے ٹھیک ہے جی ٹھوڑا سا اور اس کو بیٹر کر لیں اب ان کو آپ نے باری باری واپس یہی پہ لے آنا ہے اور ان کو ون بائی ون آپ نے ان کے اوپر پیسٹ کرنی ہے کنٹرل سی کنٹرل ا کنٹرل بی یہ وائٹ کو سلیٹ کر کے ادھر سے نکال دیں اس کو اب آپ نے باند کر دیں یہ بلاہ اٹھائیں کنٹرل سی کنٹرل اے کنٹرل بی ٹھیک ہے جی اس کو پارک کر دیں کنٹرل سی کنٹرل اے کنٹرل بی یہ آپ کے آگے ہیں اگلا یہ لاسٹ والا کنٹرل اے بلکہ اس کو یہی پہ کنٹرل سی کریں کنٹرل اے کنٹرل بی یہ آپ کے آگے ہیں اب سارا کو آپ نے امرج کر لینا ہے ٹھیک ہے جی دیکھ رہے ہیں آپ آنے ہی کنٹرل شفٹ کی یہ آپ کا وارٹر فائل جو ہے امرج ہو گئی اسی وارٹر فائل کو اب آپ نے کنٹرل اے کر کے کنٹرل سی اور جو آپ کے اریجنل فائل ہے اس کو بند کر دیں اس فائل کے اوپر آپ نے کنٹرل بی کر دینا ہے یہ آپ کے اریجنل فائل ایپ سیون اس کو بے شک آپ یہاں پر فارق کر دیں اور ان دونوں کواب پر مرز کر دیں یہاں سے جا کے فلیٹ این امیز کر دیں یہ بیٹا آپ کی وہ فائل آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت اس کی میکنگ ہے اور میکنگ کی مین وجہ جو ہے آپ کا ٹیکچر ہے جتنا ٹیکچر آپ کا ویزیبل ہوگا اگر ہم اس کو اریجنل ہی اگر بنائیں تو تین کلر میں یہ کر سکتے ہیں اس کو اور تین میں ہی ڈالفن کر سکتے ہیں یعنی یہ چھے کلر میں بھی آسانی سے بن جائے گا اگر آپ اس کو تھوڑا سا فیشے کر کے دیکھیں تو اس میں آپ کو پانی کی جو لہر ہے ٹھیک ہے اس کی جو ویو ہے وہ بڑی دلکش اور بڑی خوبصورت نظر آئے گی ان کو ہم بند کر دیں گے تو یہ ہے جی وہ جو ہم نے ورکنگ کی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ چاہے تو سیو کرنے تو یہ ہے ہمارا آج کا لیکچر امید ہے اب آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اسی طرح کا ایک اور لیکچر میں نے ٹائگر پہ آپ کو دینا ہے اس کے بعد یہ ٹاپک جو ہے ہمارا ٹرو کلر فائل ٹرانسفر ان چینلز تھرو بٹ میپ پروسس یہ جو ہے ہمارا ٹاپک یہ جو کمپلیٹ ہو جائے گا پھر وقتن وقتن اگر کوئی نئی چیز نئی اپ ڈیٹ آتی ہے اس حوالے سے تو وہ میں پھر آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور اپنی چینل کا بھی میرا ایمیل ہے آپ کومنٹ کر کے بھی مشورہ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اپنی ایڈوائز دے سکتے ہیں ٹیلی فون بھی آپ کر سکتے ہیں ورس ایپ پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور کلاس روم کے اندر بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ایک دفعہ نہیں بارہ پوچھ سکتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں کوشش نہیں رہنے دیتا سوال کی لیکن پھر بھی بہت سے ماشاءاللہ بڑے بڑے ذہین لوگ میرے آس پاس کھڑے ہیں بیٹھے ہیں تو پھر بھی مجھے امید ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی سوال ضرور آ جائے گا تو اگر اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو یہ پکچر ہم نے سلیکٹ کی تھی اوریجنل وہ روٹری پرینٹنگ کے اوپر پرینٹ نہیں ہوگی جب تک اس سارے ڈیزائن کو ہم ہافٹون پروسس میں کنورٹ نہ کریں جب تک اس کو راس پرائز نہ کریں ہافٹون سکرین نہ لگائیں تو وہ پرینٹ نہیں ہوگی لیکن اب یہ جو چیز ہے کیونکہ یہ بیٹ میپ ہم نے بنائی تھی یہ ساری چیز کیونکہ ہارڈ ایج کی شکل میں آگئی ہے ہمارے پاس یہ سکرینوں پہ آسانی سے ایکسپوز ہو سکتی ہے تو یہ بہت خوبصورت ہے تو بہت پرلتھ لیکچر تھا آج کا امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا اپنا بہت بہت خیال رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ ہے گوبرہ